ملک کو آزاد ہوئے باسٹ برس کا عرصہ بیٹ چکا ہے لیکن لاکھوں خاندان پاکستان میں آج بھی ایسے ہیں جو جہالت تعلیم سے دوری اور ریاست کی ادم دلچسپی کے باعث پناہ گزینوں اور مہاجرین کیسی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں پاکستان میں آج تک کسی بھی حکومت نے خط غربت سے نیچے بسنے والے انسانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا مستقل بنیادوں پر زمان و مقام کی سہولیات سے محروم رہنے والے بہت سے پاکستانیوں میں سے ایک قبیلہ اوڑھوں کا بھی ہے جو پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد اسلامی ریاست میں آن تو بسے تھے لیکن آج تک آباد نہیں ہو سکے گھاس پھونس کی جھونپڑیاں ہیں تنکوں کا آشیانہ ہے بیوی بچوں کا ساتھ سخت مزدوری اور کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی ہے یہ اوڑھ قبیلے کی کل کائنات ہیں اوڑھ قبیلہ کن لوگوں پر مشتمل ہے یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں کو جائیں گے اگر آپ جنگلیوں کی اسی زندگیاں گزارنے والے پاکستانیوں کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا دارالحکومت اسلام آباد کے ایک سبزہ زار پر آباد اوڑھ قبیلے کی بستی گھاس پھونس اور سرکنڈوں کی جھونپڑ پٹی میں انسانی حقوق کی پامالی اپنے اروج پر ہے فقط جینے کا سامان حاصل کرنے کے لیے کئی پاکستانی مرد، عورتیں اور بچے ان پکھیوں میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں ان خانہ بدوشوں کا تاریخی اور خاندانی پس منظر انہی کی زبانی آپ جناب اوڑ ہیں گے کہ ہم پانی پت کرنال سے آئے ہیں ہم کوارا کوئی جبان نہیں کوئی سمجھ سکتا ہم یہ بات ہیں خبر اس بات میں لوگ رہے ہیں وہ یہ جبان ہے اس کو نہیں سمجھاتی زبان کونسی آپ کی فارسی تو کس وجہ سے آپ لوگ پاکستان بنا اس وجہ سے ہجرت کی یہ پاکستان میں آئے تھے وہ امارا جو پاکستان بنا ہم ادھر جائیں گے ہم ادھر نہیں رہیں گے ہم آجر جو بنے تھے نا ہم پاکستان میں جانے کیلئے آئے تھے جو در ہم پاکستان ہے امارا پانی پت کے میدانوں اور راجستان کے رگستانوں سے انیس سو سنتالیس میں ہجرت کرنے والا یہ اوڈ قبیلہ پاکستان اگر تعمیرات کے پیشے سے وابستہ ہو گیا اس گھرانے کی خواتین بھی اپنے مردوں کے شانہ بشانہ مزدوری کرتی ہیں جیسا کہ یہ بزرگ اوڈ خاتون اممہ زینب تیس سال ہو گئے ہیں میرے کوئی در رہتی کو تیس پہتیو سال چھوٹے چھوٹے میرے بچے تھے تو اس ٹیم کی میں ادھر آئی ہوں تو اپنا کام کرا مجدوری کر رہی ہیں انٹوں تھائی ہیں تو مجدوری کر کے بچے پاڑی ہیں نکی نکی آپ خود بھی مجدوری کرتی ہیں؟ بلکل آپ خود بھی مجدوری کر رہی ہیں بیٹا آبی نہیں ہوتی کوئی سال دو ہو گئے ہیں کیا مجدوری سیمان جی آپ کی کس طرح کا کام تھا؟ بیٹا یہ اینٹ مسالہ جو میثنے چنائی لگاتے ہیں نا اس کو ان کو دیتی ہوتی تھی یہ کام کرتی تھی بیٹا مجھے ایک بات بتائیں میں نے یہ دیکھا ہے آپ لوگ کے فیملیز میں یہاں اورتی اور مردی کٹھے کام کرتے ہیں ہاں کٹھے ہی کرتے ہیں بیٹا اورتی مردی گھر کے آدمی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں عورت ذات تو بڑی دیکھیں نا وہ ہوتی ہے جیسے نرم و نازوک اور اس کا بچے گھر میں پالنا اور اس طرح کا کام لیکن آپ لوگوں کی خواتین جو ہے میں نے دیکھا ہے وہ سر پر اینٹیں بھی اٹھا کے گارہ بھی اٹھا کے تو پھر بیٹا بھوکھے کیا کریں وہ کرنا پڑتا کرتے ہیں تو پھر کھاتے ہیں گریب آدمی ہیں امہ زینب نے اپنی جوانی ریت مٹی گارے اور اینٹ پتھر ڈھوتے ہوئے گزار دی پینتیس سالوں تک دارالحکومت کو بسانے کے لیے خون پسینہ ایک کر دیا لیکن اسلام آباد کی بیسیوں عمارتیں بنانے والی یہ مزدور عورت آج کھلے آسمان تلے گھاس کی جھومپڑی میں زندگی کے دن پورے کر رہی ہیں اتنے مردوں کے ساتھ سر پہ اینٹیں اٹھانے آٹھے ہیں پھر بیٹا مجبوری کے نام سکریہ ہے کیا کریں ہمارے کو بالکل آتا ہے ہم بھی نسان ہیں کوئی ہو تو انہیں بھی جنگل میں ہی رہتے ہیں تو نسان ہیں بیٹا بارس آتی ہے تو اٹھ جاتے ہیں جھگیاں چلے جاتے ہیں بیٹے ادھر ادھر بچے نکے نکے طرفتے رہتے ہیں کیا کریں پھر کدر جائیں کوئی ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں کوئی کوٹھیاں کے نجیک نہیں لگنے دیتا ان کو بنا بنا کے دیتے ہیں تو ہمارے کو کوئی پانی بھی نہیں دیتا جنگل میں یہاں پر پانی پینے کا نہانے دھونے کا کیا اختلاف ہے؟ کسے تے بیٹا مانگ پین کے پینے جو گا لیاتے ہیں نانا دھونا تو کس کا ہے اوڈ قبیلے کی خواتین و حضرات خاصے امن پسند اور مہنتی لوگ ہیں لیکن غربت کے مارے اور سٹیٹس سے محروم اس قبیلے پر اسلام آباد کی مثالی پولیس خاصی بھاری ثابت ہو رہی ہے ان خانہ بدوش مزدوروں کی جیبیں صاف کر لینا پولیس اہلکاروں کے لیے معمول کی کاروائیاں ہیں مزدوری کرنے کے لیے جا رہے تھے یا آتے ہیں تو کبھی سناہتی کارٹ پوچھتے ہیں سناہتی کارٹ ہوتا ہے تو تاں بھی پکڑ کے اٹھانی ملے جاتے ہیں کوئی ضرم نہیں ہے صرف یہی ہے کہ آتے ہیں بارہ گردی میں پھرتے ہیں مزدور بندہ تو بارہ گردی نہیں کر سکتا اسلام آباد کے سبزہزاروں پر رہائش پسی روڑ خاندان کی نوجوان لڑکیاں بھی مزدوری کرتی ہیں ان کی اپنی صحت سے لے کر اگلی نسل کی تعلیم تک کسی بھی جمہوری اور غصب حکومت نے آج تک کچھ نہیں کیا اور باسٹھ سالوں سے اوڈ قبیلہ مسلسل مہاجروں جیسی زندگی گزار رہا ہے اینٹ مسالے کا کام کرتے ہیں ساتھ جاتے ہیں مستریوں کے ساتھ خود بھی مزدوری کرتی ہیں اینٹ مسالہ اٹھاتی ہیں کتنے گھنٹے روز کام کرتی ہیں بارہ گھنٹے ایک دن کے کتنے پیسے ملتے ہیں تین سو کنسٹرکشن کے کاروبار میں بہت مسائل آتے ہیں چوٹ وڈ لگ سکتی ہے جی چوٹے بھی لگتی ہیں اینٹ کے نیچے ہاتھ آجاتے ہیں انسان اوپر سے گر جاتے ہیں پیڑ پر کھڑے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں چوٹ لگ جاتے ہیں بازو ٹوٹ جاتے ہیں کسی کی کمر ٹوٹ جاتے ہیں کوئی مر جاتے ہیں آپ کو کبھی ڈر لگتا ہے کہ اتنی اٹیں اٹھا کے پانچویں مندر در تو لگتا ہے وہ تو انسان کی جان ہی ہوتی ہے بس مشکل ہے ہر وقت مشکل میں ہی رہتے ہیں نہ بچوں کو پڑھا سکتے نہ بچوں کی مشکلیں پوری کر سکتے نہ اپنی مشکلیں پوری کر سکتے بچوں کو پڑھانے کو جی چاہتا ہے جی جی چاہتا ہے خود آپ نہیں پڑھ سکیں خود نہیں پڑھ سکیں چلو بچوں کی تو کچھ زندگی بسر ہو جائے حکومت سے کیا پیل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں حکومت سے یہ پیل کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمارا بھی احساس کریں کہ ہم بھی اس طرح انسان ہی ہیں ہم بھی کوئی جانور تھوڑے ہیں کہ جنگلیوں کی طرح رہ رہے ہیں ملک بھر میں پھیلے ہوئے قدیم ترین اوڈ قبیلے کے باسیوں کی زندگی جنگلیوں سے کچھ کم نہیں پینے کے صاف پانی سے لے کر کیپٹل ڈیولپنٹ ایتھارٹی کے دھکوں اور ڈنڈوں تک تو اوپر کوئی ٹاکی نہیں رہتی ہے پھر سیڈیا والے آتے ہیں تو ہمارے یہ چار پانیاں ٹوٹی پڑی ہیں سب ان نے تٹا دی اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن آپ لوگوں کا نقصان کیوں کر جاتے ہیں ہم تو بڑے روتے ہیں ان کے اگے ہم لے جائیں گے اٹھا کے ہم چلے جائیں گے ہمیں ایسے کہتے رہتے ہیں بلوڈر لگاتے ہیں دسمان سارا گرا جاتے ہیں مٹی اوپر گیر جاتے ہیں پھر دوارہ کرتے ہیں ہمارے کو اتنا ابنی بھئی یہ تھوڑی سی اتنی کٹاکی دے دیں تو ہمیں در بیٹھے تو رہے ہیں ہمارے کو آ کے روج تنگ کرتے ہیں سیڈیا والے روج ابھی ڈر ہے ہمارے کو آج نہ آ جائے کل نہ آ جائے آج نہ آ جائے کل نہ آ جائے یہ ہماری علاہت ہے اوڈھوں کی ان پکھیوں میں ایک معذور بچہ عرفان اور ونگا بھی بلکتا ہوا پایا گیا ماں باپ مزدور ہیں اور جھگی سے دور بھی گھر میں نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندہ نواز تڑپتے ہوئے اس راجستانی بچے کا مستقبل کیا ہے اس کے اپنے بھی نہیں جانتے کیا معذوری ہے اس کو یہ پولیو ایسے تو اس کو کسی نے پولیو کترے نہیں پلائے پلائے تھے لیکن ٹھیک نہیں ہوا ہم تو کام پر چلے جاتے ہیں پیچھے اس کو نہ کوئی کھانا کلانے والا ہوتا ہے نہ پانی پلانے والا پھر خود ہی اس نے جو پشاب کرتا تو وہ اسی طرح کر لیتا ہے پھر ماں آکے سنبھالتی ہے کام سے آتی ہے تو ڈاکٹروں کو دکھایا آپ نے علاج کروایا ہے یا اسے جھگی میں پڑا رہتا ہے کیسے دکھائیں پیسے ہی نہیں ہے تو کیسے دکھائیں پتال کبھی لے گئے ہیں نہیں کیوں ایک دفع لے کے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس پر پیسے لگیں گے اور اس کی دوائیاں مہنگی آتی ہیں تو کتنا پیسے لگے گا دو لاکھ کہتے ہیں کس پر لگے گا